بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اگرام قدر انسان کی زندگی پر صحبت اپنی اثرات ضرور چھوڑتی ہے اچھی صحبت اچھی اثرات چھوڑتی ہے بری صحبت بری اثرات چھوڑتی ہے یہ بات بھی یاد رکھو آج کر کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی علم ہی سب کچھ ہے جی تحذیب اور تعمیز جی علم سکھاتا ہے میرا خیال ہے یہ سو فیصد ہی غلط ہے یہ سو فیصد کوئی کہے وہ سو فیصد ہی غلط ہے علم تحذیب نہیں سکھاتی صحبت تحذیب سکھاتا ہے تعمیز بھی صحبت سکھاتی ہے علم تو نام ہے جاننے کا صحبت میں عملی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سکھا جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں علم سے شعور آتا ہے تو پھر یہ جتنے بے شعورے پڑے لکھے بے شعورے ہیں علم تو ہے پھر ان کے پاس یہ آپ ملکی سطح پہ دیکھیں نیچے دیکھیں جو جتنا زیادہ پھڑا لکھا ہے اتنا ہی زیادہ وہ کرپٹ ہے بددیانت بھی ہے اور اس کے اندر فراؤنیت اور رعونیت بھی ہے یہ بھی ہمارا کی تجربہ ہے اکھا دکھا اب نکال دیں لیکن جو صحبت ہے یہ انسان کو عملی زندگی کیسے گزارنی ہے پریکٹیکل لائف کیسے گزارنی ہے یہ صحبت سکھاتے ہیں انسان صحبت سے سیکھتا ہے علم سے صرف جانتا ہے اسی لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے سیکھا دیکھو جی بعض صحابہ وہ تھے جو بالکل نہ لکھنا جانتے تھے نہ پرنا جانتے تھے لیکن ان کی عملی زندگی پاکیزگی طہارت اخلاقیات کے آلہ نمونے تھے کیونکہ یہ صحبت رسول کا فیض تھا اب اولیاء کاملین کے زندگیاں دیکھیں لیکن جب علم کے ساتھ آپ کو صحبت نصیب ہو جائے پھر چار چاند ہو جاتی ہیں آج علم ہے مگر صحبت نہیں ہے اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو صحبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی صحبت دیتے ہیں موبائل کی تھوڑا سا وہ آنکھ کھولتا ہے موبائل اس کے آتھ میں اب وہ جو کچھ موبائل میں دیکھ رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ جو ماں باپ کر رہا تو اس کو وہ کرنا چاہیے تھا وہ وہی زبان بولتا ہے وہی بولی بولتا ہے وہی حرکات و سکنات کرتا ہے جو موبائل میں دیکھتا ہے مطلب کیا موبائل کی صحبت ملی اس نے وہی کی ایسا جن کو موبائل کی صحبت نہیں ملتی جو گھر کے اندر باپ کرتا ہے بیٹے وہ کرتے ہیں اور جو ماں کرتی ہے بیٹیاں وہ کرتی ہیں صحبت سکھاتی ہے اور جو لوگ مشایخ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں علماء کے پاس بیٹھتے ہیں علماء کی معیت میں بیٹھتے ہیں وہاں بھی صحبت سکھاتی ہیں یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے کسی کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ انتخاب ٹھیک ہو آپ میں نے آزاروں لوگ دیکھے نمازی تھے پرہیزی تھے پرہیزگار تھے اہلِ تقویٰ تھے ایماندار تھے مگر وہ سود پہ لگے ہوئے دیکھ لیے کیوں پتا کیا چلا کہ نماز کے ساتھ یہ سود خوروں کی مجلس اختیار کرتے تھے ان کی صحبت میں اور اس صحبت کا رنگ یہ چڑھا کہ وہ دین سے دور ہو گیا اور سود کی طرف چلا گیا بہت ساری خواتین کو دیکھا جن کے گھر کا جو محول تھا انتہائی باپردہ ہے مگر جویں وہ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں گئی ہے اب پردی اتر گئے ہیں کیوں اس کو سوسائٹی محول صحبت ایسی عورتوں ایسی لڑکیوں پہ ملی ہے کہ جنہوں نے ہر وقت ننگے سر رکھیں ننگا چیرہ رکھا ہے تنگ لباس پہنا ہے بچہ نکل کرتا ہے ماں باپ کی وہ کوئی اس کی صحبت میں رہتا ہے مرید نکل کرتا ہے اپنے شیخ کی کیونکہ وہ پیر کی صحبت میں رہتا ہے شاگریت نکل کرتا ہے استاد کی اس کی صحبت میں رہتا ہے تو صحبت اچھی بناو جب صحبت اچھی بن جائے گی پھر اچھے ذہن بھی بن جائیں گے اخلاقیات بھی آ جائے گی کیونکہ اچھے لوگوں کی اچھے اخلاق والوں کی صحبت ہوگی تو اس کا عملی زندگی میں وہ آپ کو یہ سکھائے گا کسی سے ملنا کیسے باتچیت کیسے کرنی ہے ورنہ اس کی دوسری مثال لے لیں علماء ممبر سے محراب سے واضح و نصیت نہیں کرتے کبھی کسی سے ایسے ملنا ہے عدب یہ ہے اخلاق یہ ہے تعظیم یہ ہے تعظیب یہ ہے سنت یہ ہے حکم یہ ہے بھئی عمل کیوں نہیں لوگ کرتے کیونکہ وہ علم کے حد تک انہوں نے سن لیا ہے صحبت نہیں اختیار کی ہمارے اس معاشرے میں بدقسمتی سے اس صحبت کی ہی کمی ہے اچھی صحبت کی اچھی معیت کی کمی ہے اچھی صحبت کی کمی ہے جس کا نتیجہ ہے پھر انتشار ہے فساد ہے بے چینی ہے بے یقینی ہے لڑائی ہیں جگڑیں ہیں اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ یہ فقدان کس کا صحبت کا ہے گھروں میں لڑائی ہے باپ اور بیٹے کی ایک دوسرے کے ساتھ صحبت نہیں ہے ماں اور بیٹی کی ایک دوسرے کے ساتھ صحبت نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا نہیں ہے سیکھنا نہیں ہے عدو احترام کے رشتے نہیں ہے اس لئے صحبت کی بڑی اہمیت ہے قرآن و سنت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس پر بہت فرمایا ہے حکم بھی دیا ہے اللہ کا قرآن بھی حکم دیتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ دنیا میں بھی تمہیں اچھا بنا دے گی اور آخرت کے اندر بھی اچھوں کے ساتھ تمہیں داخل جنت کر دے گی مگر برے لوگوں کی صحبت دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کر دے گی